this program is for discussion purpose only business plus tv or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شجاعت آپ دیکھ رہے ہیں program آپ اور کاروبار ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی تقریباً 60 سے 67% population ہے وہ youth پر یعنی کہ young لوگوں پر مبنی ہے اور یہ جو youth ہے یا یہ اگر ان کا اتنا capital ہے ان کی اتنی skills ہیں کہ اگر یہ business میں صحیح طریقے سے آ جائیں یا پاکستان کی economy میں ان کو properly utilize کیا جائے تو یہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری economy grow نہیں کر رہی یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جتنے security کے مسائل ہیں جو کہ street crime سے لے کے اور terrorism تک یہ سارے کے سارے economic مسائل کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ جو economic مسائل ہیں یہاں پہ youth کو employment نہ provide کرنا ان کی جو abilities ہیں ان کو positively divert نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری youth negatively جو ان کاموں کی طرف چلی جاتی ہے جس سے جو کہ positive ہماری opportunity ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے capitalize کریں وہ negative side پہ چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ complaints business companies کے executives managers یہ کرتے ہیں کہ آج کل کی جو youth ہیں لوگ ہیں ان میں creativity نہیں ہیں وہ کام نہیں کرتے ان کی productivity levels بہت ہیں صرف social media کے اندر جو ہے وہ وہی پہ اسی میں موبائل میں بس لگے ہوئے ہیں اور ان کی productivity نہ ہونے کے برابر ہے productivity تو چلیں کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہی ہے لیکن creativity نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے جو business ہیں چاہے وہ چھوٹا business ہو یا بڑا business ہو grow نہیں کر رہا تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ youth کیوں کس طرح سے ان میں entrepreneurial capabilities یا ان کی entrepreneurship کو develop کیا جا سکتا ہے youth کا contribution کس طرح سے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مطاہر احمد خان صاحب youth of aid analyst ہیں business analyst بھی ہیں اور ان معاملات پر گہیڈی نظر رکھتے ہیں مطاہر صاحب میں welcome کرتا ہوں آپ کو show اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ youth ہماری 66-67% ہے اور ظاہر ہے کہ business میں اگر کسی بھی business کی company کا structure دیکھیں تو اس میں آپ کو 70-80% جو ہیں وہ young لوگ نظر آتے ہیں لیکن یہ بڑا حیرانکی کی بات نہیں ہے کہ ہماری جو وہ 60-70-80% لوگ ایک company کا بڑا حصہ جو ہیں ان میں creativity یا کچھ اس طرح کی abilities نہیں ہیں وہ جو processes ہیں ان کو ایسے ہی follow کر رہے ہیں یہ تو بڑی یہ تعجب کی بات ہے یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور یہ بہت سے مسائل جو ہمارے ملک کو درپیش مہتے ہیں سب سے بڑا مستہ یہی ہے کہ نوجوانوں کو کس طرح direct کیا جائے کہ وہ society میں responsible citizen بنیں اور society کیلئے کام کریں اپنا رزق بھی کمائیں اور ملک کے لئے بھی کام کریں کیونکہ جس جس ملک نے ترقی کی آپ نے دیکھیں انہوں نے نوجوانوں پر فوکس کی ہے ہمیشہ جو experience لوگ ہیں وہ ساری عمر تو نہیں رہیں گے ان کو دینا پڑتا ہے آنے والی generations کو تیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان میں energy زیادہ ہے ان میں وہ کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے ہر چیز اور ان کے پاس ایک بہت ایک لمبی عمر ہوتی ہے جس میں وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور آنے والے حالات کے مطابق اپنی society کو کاروبار کو ملک کو دیکھ کے چل سکتے ہیں ہمارے ہاں بس کیا کہنے کہ بدقسمتی سے youth پر توجہ نہیں دی گئی یا ہم نے بڑے programs کوئی سرکاری بھی بڑے programs چلے ہوں گے private sectors میں بھی چلے گئے ہوں گے جن کو ہم کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی guidance کے لیے ہے نوجوانوں کی counseling کے لیے ہے لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ objectives ان کے باہر نہیں آ رہے ہیں یا تو ہماری approach غالط ہے یا پھر ہمارا طریقہ بارداد ہے ہماری education system میں مسئلہ ہے یا یہ دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک تو education system ہو سکتا ہے یا organization culture ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اچھے education system سے پڑھ کے آتے ہیں بیرون ملک سے ڈگرییں لے کے آتے ہیں وہ بھی جب local organizations میں جاتے ہیں تو اسی طرح سے وہ clerk بن جاتے ہیں نہ کہ وہ ایک innovator یا creativity جو processes میں لے کے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ education system responsible ہے یا organization culture اس کا جو ہے ذمہ دار ہے دیکھیں میں تو جو کہوں گا وہ اس میں 70% جو قصور ہے وہ ہمارے education sector کا ہے 30% قصور جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں 70% education system کا ہے جی 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 بالکل کیونکہ دیکھیں ایٹیز میں نائنٹیز میں جب میں کالج اور یونیورسٹی میں تھا ہم کہا جاتا تھا کہ اب یہ private sector آگے آ رہا ہے private sector میں یونیورسٹیز بنے گی اور proper جو skill development ہے وہ ہوگی جیسے developed world میں ہوتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہی چیز produce کی جاتی ہے society کے لیے تو ہم تو سرکاری یونیورسٹیاں تو cleric پیدا کر رہی ہیں ہم وہی کر لیتے ہیں arts میں master's کر لیا دو چار سبجیکٹس میں اور کر لیا graduate ہو گئے اس کے بعد state کو کہا کہ جی ہمیں سنبھالو میں نے چودہ سال پڑھا ہے میں نے سولہ سال پڑھا ہے اب state مجھے نوکری دے کبھی کسی نے یہ سوچنا گوارہ نہیں کیا کہ state کے پاس فنڈنگ کہاں سے آئے گی پوری دنیا میں کہیں بھی state آپ کو نہیں آپ state کی liability نہیں ہوتے state آپ کو education اچھی دیتی ہے اس کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال سکے society میں آپ کو اپنے لیے جو salary ہے یا اپنی income یا اپنا risk لیکن مسئلہ یہ ہے کہ state کا state کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ responsibility ہے کہ بہتر education دے ایسی education ہو جو جو کہ productive ہو جو کہ معاشرے کا ایک فرد بھی بنائے اور economy کا بھی ایک productive ہو ہر بندے کے پاس کوئی honر ہو لیکن کیا state ایسا کر رہی ہے؟ ایسا کوشش تو کر رہی ہے state بھی private sector بھی لیکن میں کہہ رہا ہمارا طریقہ واردات صحیح نہیں ہے یا ہمارا فوکس صحیح نہیں ہے یا ہمارے پاس expertise نہیں ہے جیسے دوسرے ملکوں سے اگر ہم ان سے کوئی guidance لیں یا counselling کروائیں اپنے students کی بھی اور اپنے teachers کی بھی اور کرکرم development میں جو لوگ associated ہے ان سے بھی لیکن ایک تو دیکھیں یہ کیا ہمارا بالعموم علمیہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے business میں اگر آپ organizations میں دیکھیں تو ایک تو entrepreneurial venture کی بہت کمی ہے secondly جو products ہماری موجود ہیں جو processes ہیں انہی processes کو follow کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے system کی خرابی ہے ہماری organization culture ہے ہماری overall societal culture ہے جس میں جو creativity ہے اس کو دبایا جاتا ہے یا پھر یہ آپ سارے کا سارا جو ملبا education system پہ ڈال رہے ہیں جو آپ نے بات کی ڈاکٹ ساب بیلکل صحیح کی تو اس کا بھی آپ دیکھیں تو زیادہ focus زیادہ قصور ہمیں یہی نظر آتا ہے education sector کا ہی کیونکہ ہمارے ہاں innovation کو snub کیا جاتا ہے کوئی student extraordinary ہوگا کلاس میں questions زیادہ کرے گا یا وہ کچھ اپنے سے کچھ نئی چیز لے کے آئے گا تو ہم اس کو وہی پہ جھاڑ دیں گے کہ نہیں زیادہ تیس مارخن بننے کی کوشش نہ کر یہ نہ کر وہ نہ کر ہمارا syllabus کے ہم وہی notes ہیں ہمارے teachers کے ایک notes ہیں وہ سالہ سال وہی چلاتے ہیں انہوں نے بھی دکھا جائے تو آپ کی education یا ریپیٹیشن پہ چل رہی ہے آج بھی آپ Aristotle پر آ رہے ہیں Plato پر آ رہے ہیں آپ Marksism پر آ رہے ہیں ساری چیزیں آپ نے وہ رکھیں آپ students کو دے رہے ہیں وہ notes بنے ہوئے ہیں لیکن ہر چیز دنیا کے ہر کونے میں ہر وقت میں apply نہیں ہو سکتے پاکستان کی اپنی لیٹریچر کا پتہ تو ہونا چاہیے لیٹریچر تو ٹھیک ہے لیکن کیا اب وہ جو چیزیں ہیں وہ جو dynamics ہیں جو آج سے پچیس سال پہلے گریک میں apply ہو رہے تھے آج کے دور میں وہ امریکہ میں ہو سکتے ہیں یا چائنا میں ہو سکتے ہیں پاکستان میں ہو سکتے ہیں آج کل تو آپ دیکھ لیں ایون شہروں کی فیصلہ باد میں اگر آپ کو کچھ چیز اپنے اگر انڈسٹری لگانی ہے یا وہاں کے لوگوں کو آپ نے پرپیئر کرنا ہے تو آپ کو ٹیکسٹائل کے لیے پرپیئر کرنا ہے اسی طرح جن علاقوں میں اگری کلچر ہے وہاں آپ کو اگری کلچر بنانی ہے تاکہ پیداوار بڑے ایون ریجن ٹو ریجن چینجز آ رہی ہیں پھر انٹرنیشنل لیبل پہ ایک بندہ باہر سے پڑھ کے آیا تو لازمی نہیں ہے کوئی جو باہر سے مکس پڑھی ہیں وہ ہی پاکستان میں پڑھائیں وہ دیکھیں ریسرچ کریں کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں سٹوڈنٹس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور یہاں کے سٹوڈنٹ کی سائیکی کیا ہے وہ کس طرح موٹیویٹ ہوتا ہے کام کرنے کی طرف ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں پہلے ہی میں نے یہ سوال کیا کہ ایڈوکیشن سسٹم کی پہلے تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ سوال درست ہے یا نہیں کہ ایڈوکیشن سسٹم کی دو رسپانسیبیلیٹیز ہیں ایک رسپانسیبیلیٹی ایک اس کو معاشرے کا اچھا فرد بنائے دوسرا اس کو ایکانومی کا معاشیت کا ایک پروڈکٹیو یونٹ بنائے کیا ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہو رانا یہ تو ایڈوکیشن سسٹم کی یہ ذمہ داری ہے یہ نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں معاشرے کے اچھے فرد کو تو چلیں اب بھی کس سر تک ہے یہ تو سب کو پتہ ہے ہم ایکانومی میں کس سر تک ہماری پروڈکٹیویٹی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی ایک تو میں کہوں گا کہ وہ جیسے اکثر ہمارے بڑے سکولرز بھی کہتے ہیں ہماری سائیکی شاید وہ ہم غلامی میں رہے ہیں گورے کے دیڑھ سو سال میں ہماری ایک سائیکی ڈیویلپ ہو گئی ہے آہستہ ہیستہ اب ختم ہو رہی ہے حجلہ کا شکر ہے ٹائم لگے گا کہ بیٹا چپڑاسی لگ جا گورنمنٹ سرویس میں آجا ہر بندہ جوب ڈھونڈتا ہے کوئی بندہ انٹرپنورشپ میں نہیں جانا چاہتا دیکھیں اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ مارکٹ میں آکے کہہ رہے ہیں مطاہر تم کچھ کرو میں تمہارے ساتھ مجھے جوب پر رکھ لینا میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹس آپ آپ کوئی ونچر شروع کریں مجھے جوب پر رکھ لیجئے گا اردگیر جتنے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے کلاس فیلوز ہیں سب ہی باہر نکل کے جوب بلکل ہم ریسک ایورس ہو گئے ہیں ہم ریسک لینا چاہتے ہیں ہمیں اس طرح تیار نہیں کیا گیا لیکن ماسٹر بزنس انسٹریشن ہم جب بات کرتے ہیں تو ماسٹر بزنس انسٹریشن کا مطابق وہ بزنس انسٹریشن کرے گا آکے وہ سوسائیٹی میں جوبز کرے گا نئی انویشن لائے گا کوئی نئی پروڈک لائے گا کوئی نئے میتھوڈالوجیز لائے گا جس کے بعد وہ دیکھے گا انٹرنیشن لائیول پر کس چیز کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں ہم کونسی چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم ایکسپورٹ کس طرح بڑھا سکتے ہیں انکم جنریٹ کس طرح کر سکتے ہیں کہ میں بھی انکم جنریٹ کروں تو چار دوست کو میں ایمپلائی رکھوں تو ہر ایک کی جب اپروچ یہ ہوگی تب ایک بڑی عجیب سی بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بالعموم رجحان ہے وہ نوکری کرنے کا ہے جواب کرنے کا تو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بندہ ایڈکیشنل انسٹیوشن سے نکلتا ہے تو وہ کرییٹیوٹی کے بجائے کوئی نئی چیز کرنے کے بجائے جو فالو اپ جو کسی چیز کو ریپلیکیٹ کرنے کی کو ترجیح دیتا ہے یہی تو مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے اس مسئلے کا حل ہے ایک کو آپ کو کریکلم ڈیویلپنٹ کرنی پڑے گی پوری طریقے سے آپ کو ریجن وائز دیکھنا ہوگا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو دس بیچ سال بعد کی پلیننگ کرنی پڑے گی اگر آپ نے اپنے لوگوں کو باہر بھی بھیجنا ہے تو آپ نے دیکھا ہے باہر مارکٹ میں کس چیز کی کس سکل کی لیکن ایک مطاہر صاحب میں آپ سے ارض کرتا ہوں میں نے اس پروگرام میں بھی اور پہلے بہت سارے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا بہت سارے پروگرام میں میں بھی جب جاتا ہوں تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہماری ایڈکیشنل لیول ہے جس میں چھے جو پرائمری سے لے کے سیکنڈری ایڈکیشنل لیول ہے اس میں آٹھ دس ڈیفرنٹ لیولز بنے ہوئے ہیں یہ پرائیویٹ سکول ہے گورنمنٹ سکول ہے او لیول ہے اے لیول ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ قسم کی لیئرز ہیں ڈیفرنٹ قسم کا جو سیلیوز ہے وہ پڑھایا جاتا ہے تو جب تک آپ ان چیز کو الائن نہیں کریں گے آپ آگے چل کے سیکنڈری اور یونیورسٹی کو آپ اگر الائن کر بھی رہے ہیں تو آپ کیسے بچے کے رجانات کو یا یونیورسٹیوٹی وہ لے کے آئیں گے یہ بدقسمتی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں سرکاری دارے سرکاری سوچ وہ ہماری جو سوچ چلی آرہی ہے کہ ہمیں جوب مل جائے گی ہم ڈگری لے لیں گے ہم ڈگری کے لیے ہم سکل سیکھنا بھی نہیں چاہتے کوئی جب ہم انسٹیٹوشن میں چار سال یا چھ سال گزارتے ہیں ایٹی پرسنٹ بچے آپ دیکھتے ہیں ان کا جو مائن فوکس ہے اتنا جی پی بن رہا ہے سر میرا سر میرے اتنے آگئے ہیں اگلے سمسٹر میں اتنے آجائیں تو میرے اتنے ہو جائیں گے اور میں کلیر ہو جاؤں گا میرا اتنی دیوریشن کم پڑ رہی ہے زیادہ اس پر ڈگری کے لیے اتنے لازمی ہے اس چیز سے وہ باہر ہی نہیں نکلتے اور ان سب کو یہ کہا گیا ہے پیرنٹس کی طرف سے یا سوسائیٹی کی طرف سے جو ٹرینڈ ہے کہ بیٹا تم چودہ سال سولہ سال یا اٹھارہ سال کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی کیا پراریٹیز ہیں گورنمنٹ کی تو پراریٹیز ہیں پینیاما لیک ایسے ہی ہے میرے خیال میں سوال جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری معاشیت اور معاشرے کا وہ ہے پینیاما لیک میڈیا سے یا گورنمنٹ کی جو اٹنشن اور جو یہ ہے ہمارے جتنے پالیسی میکرز یا منسٹرز ہیں ان کی تو بیانات سے یہی لگتا ہے آپ کیا کہیں ان کو چھوڑیں آپ گورنمنٹ کو پبلک کی بھی پراریٹیز یہ ہیں سوال یہ ہے کہ پبلک پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے میجورٹی بھی لی ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ پنامہ ہو گیا کبھی دھرنا شروع ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا ان کو ٹی وی پہ یہی نیوز چاہیے وہ ہوتل پہ بیٹھے چار بند یہ ڈسکس کر رہے ہیں چار بند یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ڈریکشن دی ہی نہیں آپ کا بھی غور کریں یونیوزٹیز میں دنیا میں جب آپ کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کیفے میں بیٹھے ہیں یا کہیں ریسیس میں بیٹھے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ ساتھیوں سے کوئی باتچیت کریں کوئی نئی چیز سیکھیں ہمارے ہمیں وہی کہہ رہا ہوں یا تو جی پی اے پہ ڈسکسن ہو رہی ہے تیرے کتے بن رہے ہیں میرے کتے بن رہے ہیں یا وہی آج ٹی وی دیکھا آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا ٹی وی میں ماظرت کے ساتھ اصل میں مجھے ایک بات جو کہ بڑی عجیب و غریب سے لگ رہی ہے لیکن جب بھی میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو ہو یہ رہا ہے کہ ایک کوئی خبر آتی ہے اور کہیں پہ بھی سپریم کورٹ سے جس کا عام ایکانومی سے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ادھر حکومتی درباری اور ادھر جو دوسرے پوزیشن کے درباری شروع ہو جاتے ہیں ایک ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو مبائسہ ہے یہ ٹی وی چینلز پہ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ یوتھ کہاں پہ چل رہی ہیں اور بزنس کہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا گورنمنٹ کیا پالیسی اڈاپٹ کرے ان کی جو اکل ہے ان کی جو گھٹی میں کہتے ہیں کچھ چیز ان کو سمجھ میں آجائے کہ ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے یہ تو چینلز انہیں خود بھی ڈیسیئنس لینے ہیں چینلز کیا ہے کس طرح بزنس کرتے ہیں کہ give people what they want ہمارے ہاں لوگ یہی سننا چاہتے ہیں میں نے کہا نا فارغ ہیں وہ ادھر سے ایک اونچی آواز میں بول رہا ہے ادھر سے بول رہا ہے پھر وہ بیچ میں بریک لے لیتا ہے انکر پھر وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو بھی عادت پڑ گئی ہے تو چینلز دکھائیں گے کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سوال یہ کہ لوگ اپنی فیلڈ میں یا اپنی ذات کے بارے میں یا اپنے جو ان کا ذمہ داری ہے مویشے میں اس کے بارے میں کب سوچیں گے ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا اب دیکھیں میں ایم بی اے کر کے آیا ہوں میں آپ کے پاس آتا ہوں میں نے پاکستان کی سب سے اچھی یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا ایون میں نے باہر سے کیا میں ایک پکستان رہا ہوں کہ مجھے دو لاکھ پر اپ رکھ لیں دوڑاک صاحب یہی کہیں گے کہ دو لاکھ تو میں تب دوں گا آپ مجھے تین لاکھ کا فائدہ دیں گے میں آپ کو دیڑ دے دوں گا آپ میری ارگنیزیشن کو دو لاکھ کا فائدہ دیں گے میں آپ کو لاکھ دے دوں گا آپ لاکھ کا فائدہ پہنچائیں گے پچاس ہزار آپ رکھ لیجے گا کیونکہ میری وجہ سے آپ کی ارگنیزیشن کو فائدہ ہوگا میرے علم میری سکلز کی وجہ سے اس سے فنس جنریشن ہوگی اس میں سے میں اپنا حصہ لے لوں گا جبکہ ایسا نہیں ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میری وجہ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں میں تیس دن یہاں آوں گا یہاں بیٹھوں گا آپ مجھے وہاں بٹھا دیں یہاں بٹھا دیں یہ کم لے لیں وہ کم لے لیں انکم آپ کی جنریٹ ہو رہی ہے یا نہیں میری وجہ سے بس مجھے آپ لاکھ ڈیڑھ لاکھ دے دیا کریں مہینے کے اور میرے جیسے پچاس اور دروازے میں کھڑے ہیں آپ کے پاس یا میرے پاس کہاں جی ہمیں رکھ لو یہ چیز جب تک رہے گی آپ کو مایوسی رہے گی اور یوت پھر کرائیمز میں پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے سکل ڈیویلپنٹ نہیں ہے ایم بی اے کے ڈگریہ ہیں لوگوں کے پاس یقین جانے اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں بڑا پرونر ہوتے ہیں یہ یوت والے سیٹھ منٹیلیٹی سیٹھ منٹیلیٹی میٹرک پاس سیٹھ ہے ہم پی اےش ڈیز ہیں ایم بی اے ہیں یہ ہیں سارے ہم اس کے انڈر جوب کر رہے ہیں سارا بزنس ہم نے کیا ہے ایسا نہیں ہوتا بزنس آپ نے نہیں کیا ورنہ آپ سیٹھ ہوتے آپ نے تو رسک لینے کی ہمت ہی نہیں تھی اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو پھر بھی آپ وہ کام نہیں کر سکے جو میٹرک پاس سیٹھ کر چکا تھا آج سے پچیس سال پہلے کیوں اس نے مار کھائی تھی اس نے علم سیکھا تھا اس نے ڈگری نہیں لی لیکن اس نے بزنس کو آن کیا اس نے اپنے بزنس میں جان ماری پتہ نہیں کتنی مینہ سے پچیس تیس سال میں وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں اس نے پچاس ایم بی ایم پلوئی رکھ لیے ایم میریجمنٹ سائنسیز کے داکٹر ایم پلوئیز رکھ لیے تو اس کو یہ تو کہہ دینا سیٹھ مینٹیلیٹی تو بھئی پھر کچھ کر کے دکھاؤ وہ تو سیٹھ ہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن اسے کام کیا ہے اس کی ٹیکٹیکل اپروچ بہت زیادہ ہائے ہے اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ سے کہیں زیادہ ہے وہ جو ڈیسیئن لیتا ہے وہ بعد میں کریکٹ ثابت ہوتے ہیں آپ نے ڈگرییاں لیں آپ کے ڈیسیئن میکنگ آپ کے پاس نہیں ہے آپ انوویشن آپ نہیں لاسکرے آپ جس اگنیزیشن میں کام کر رہے ہیں اس کی فنڈز کو جنریٹ نہیں کر سکے آپ اس کو انکریز نہیں کر سکے اس کی انکم کو جب آپ انکم انکریز کریں گے توٹو میڈیکل یہ آپ کی سیلریز بڑھتی جائیں گی یہ کام کوئی نہیں کرنا چاہتا آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قصور جو ہے یہ ہمارا خود ہے جو ہماری یوتھ ہے اس میں جو ریزیلینس سمجھ لیجئے یا پیشن ٹو ایکسل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہم نے ان کو جی پی میں لگا دیا کہ بیٹا جی پی کسی طرح بنا لے یہ جی پی یہ یہ گریڈ چلے متحدہ جہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈسکس کریں گے یہ جو جی پی ہے یہ پریکٹیکل لائف میں رسک آوریشن میں رسک ٹیکنگ میں کس طرح کام آتی ہے یہ بس یا یہ اکیڈمک کھیل ہے یہ وہیں تک رہ جاتا ہے تو ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کا سٹوڈنٹ ہم ڈیویلپ کریں جو کہ ایک فیوچر میں ایک پروڈکٹیو فرد بنے اکانومی کا لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انٹرپنیورشپ کریٹیوٹی کی اور یوتھ جو ہے یہ جو سی جی پی اے اور جی پی اے کھیل کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کیا یہ جی پی اے کھیل ایک ایڈمک انسٹیوشن تک ہی رہ جاتا ہے یا یہ آپ ارگنیزیشن میں بھی کسی حد تک کام آتا ہے تو اسی موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے مطاہر احمد خان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں مطاہر صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے جی پی اے اگر جی پی اے کو آپ نے مائنس کر دیا تو پھر تو بچے سارے بھاگ جائیں گے یونیورسٹی سے پھر تو کوئی بھی نہیں آئے گا اگر ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ کو جی پی اے کے بغیر پڑھنا ہے سی جی پی اے کوئی نہیں ہے آپ پاس ہیں پھر تو وہ سارے فیز دیں گے یونیورسٹی کو اور وہ چلے جائیں گے ایک بندے کے پاس سکل نہیں ہے اس کا جی پی اچھا ہے آپ اس کو جاب دیں گے اگر آپ فرض کریں آپ ایک بزنس مین ہے آپ کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے اگر آپ کو ایک بندہ بی کم مل رہا ہے وہ آپ کے وہ بیس سال کے ایکسپیرینس بھی ہے اس کے پاس وہ کام بہت اچھا کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی ارگنیزیشن کو لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے ہر مہینے دوسری طرف ایک بائر کا پڑا ہوا ایم بی ہے حضرت ہے اس کے فور سے زیادہ جی پی اے ہو آپ کس کو پریفر کریں گے اگر اس کو سکل ڈیویلپمنٹ نہیں ہے وہ تین چار مہینے آپ نے دیکھا ہے اس کو آپ کی ارگنیزیشن کے لیے وہ فنڈز جنریٹ نہیں کر سکا کوئی نئے آرڈرز نہیں لا سکا مارکٹنگ میں نئی جدت پیدا نہیں کر سکتا پروڈکٹس نہیں بڑا سکا پروڈکشن نہیں بڑا سکا سیلز نہیں بڑا سکا تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ بات تو بالکل درست ہے لیکن سی جی پی ایک پیمانہ تو ہے نا سکلز انہی سکلز کو گیج کرنے کا یا مجھے مارکنگ ہے ہوں سکتا ہے کہ اس میں کچھ خرابیاں ہوں گی لیکن پھر اگر ہم اس کو بالکل انسکیلڈ قسم کی اگر ڈگریہ دیں گے پھر کیا ہوگا آج کل بہت سے سٹوڈیٹس کمپلینڈ کرتے ہیں کہ جی یہ بڑا ویشیس سرکل چل رہا ہے جہاں بھی جاؤ وہ کہتنے ایکسپیرینس چاہیے ہمیں تو جوب ہوگی تو ایکسپیرینس ہوگا ایکسپیرینس نہیں ہے تو جوب کیسے ہوگی جوب نہیں ہے تو ایکسپیرینس کیسے ہوگا ہر بندہ ایکسپیرینس مانگتا ہے یہ بزنس اوگنائزیشنز نے جب رات کو یہ سوشل میڈیا سے آپ کی جان چھوٹے گی اور پھر آپ سویں گے تو اگر آپ سویں گے تین بجے رات کے یا چار بجے سوشل میڈیا سے کیونکہ آپ کے اپنی فیلم میں آپ کی ریسرچ ہی نہیں ہے آپ کو شوق ہی نہیں ہے اپنی فیلم میں ریسرچ کرنے کا انوویشن کا اگر آپ کو اپنے ڈگری تو لی لیکن واقعی آپ کہتا ہے میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں کچھ کر گزروں گا میں جوب نہیں کروں گا اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زیادہ کوالیفکیشنز بھی نہیں ہیں لیکن جن کا کونفیڈنس لیول اتنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں جوب نہیں کروں گا میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا ان لوگوں کی نام اقتصاد انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا اور آج ان کے پاس ماشاءاللہ 30 40 50 لیکس پر منت وہ کمارے ہیں اپنے بزنس سے انٹرپنیول جو ان کی جن کے پیرنٹس بھی جوب کرتے تھے گرینٹ پیرنٹس بھی جوب کرتے تھے اور ان کو یہی کہا گیا تھا بیٹا تو انہیں ماسٹرز کر لیا لیکسٹر لگ جا کسی بھی طرح سیونٹین گریڈ میں اس نے کہا میں نہیں لگنا اس کو لانتان بھی ہوئی اس کے بعد اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا سوال یہ ہے کہ جی پی اے بھی کریں لیکن آپ کا فوکس اگر اسی چیز پی اے ڈگری سٹوڈنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ باہر مارکیٹ میں میری کوالٹی میری کوانٹی نہیں میری کوالٹی مجھے دے گی میرے مارک جتنے بھی ہوں میں کچھ کر کے دکھاؤں گا تو میرا بوس مجھے پرموشنز بھی دے گا میری سیلری بھی بڑھائے گا اور مجھے آگے جو میرا فیوچر ہے وہ بھی سیکیور ہو جائے گا خالی جی پی اے پہ نہیں ہوگا جی پی اے ون ٹائم ہے آپ نے لے لیا آپ کو اس نے رکھ لیا مہینہ دو مہینے تین مہینے اب ایک چیز دیکھیں ہمارے پیکٹیکل ایڈوکیشن وہ ایم بی بی ایس بھی نہیں ہوتے تھے رش ہوتا تھا ان لوگوں نے بہت کم آیا اتائی جو تھے اتائی نہیں کہنا چاہیے ان کی ہاتھ میں شفاہ تھی وہ جو چیزیں چار ٹیس کے بعد اب بتاتے ہیں وہ آنکھیں دیکھتے تھے پلس دیکھتے تھے اور وہ بتا دیتے تھے جب اس نے ٹیسٹنگ ہوتے تھے کہ یہ جوائنڈرس ہے ملیریا ہے یا ٹائفوئیڈ ہے یا سیمپل بخارہ یا گلے کی انفیکشن سے ہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ان کی دوائیاں سے بیٹھتی تھی لوگ جاتے تھے نا ان کے پاس لائنیں لگی ہوتی تھی آج بھی الل بی کئیوں نے کی ہوتی ہے کوئی وات کمیشنر بنا ہوتا ہے نا پھٹے پہ کسی کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی آپ کو اصل چیز کیا ہے آپ کیسز کتنے جیت رہے ہیں آپ کی ریپوٹیشن کیا ہے آپ کتنا اچھا آپ کیس پلیڈ کر سکتے ہیں کوٹ میں آپ جو پریکٹیکل ایبیلیٹی ہے آپ کی وہ بولے گی پریکٹیکل لائف میں جب آپ جائیں گے پھر کسی کو اس سے غارض نہیں ہوگا آپ اللہ ایم ہیں یا اللہ بی ہیں یا بیریسٹر ہیں کلائنٹ کو چاہیے کہ آپ کیس جیتے ہیں اچھا آپ ایک اور اینگل لیتے ہیں اسی طرح سپیشلس ڈاکٹر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار بڑے مسلح ہیں نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں ایسے بھی ہیں سمپل ایم بی بی ایسے اپنا کلینک چلا رہے ہیں لاکھوں کم آ رہے ہیں اچھا چلے میں اپنا سوال روکتا ہوں ایک اور سوال جو میرے پاس ہے وہ یہ تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پرانے زمانے کا میٹرک ہے تو بڑا وہ ہے تو کیا پرانے زمانے میں میٹرک اس میں ڈبل نساب ہوتا تھا کیا چکر ہے کہ یہ کہتے ہیں وہ بندہ جو ہے وہ بڑا ذہین ہے بڑا لکھ سکتا ہے پرانے زمانے کا میٹرک ہے اس کی کیا وجہ ہے یا اس زمانے میٹرک کم تھے اس لیے یہ تو بات واقعی سیچ ہے کچھ جو ہم نے اپنے بچ میں سے اب تک دیکھا ہے سیلیبس تو ریڈیوس ہو گیا جتنی میں بک سم میٹرک میں پڑھتے ہیں اب اتنی نہیں ہے اور جو بڑے بتاتے ہیں وہ کافی لیندھی سیلیبس تھا اب اس کی پریکٹیکل ایمپورٹنس کتنی تھی ہماری سوسائٹی میں اس کو چھوڑ دیں مگر پہلے یہ کون ساتھ با کہ جتنا زیادہ پڑھا ہو even وہ لیٹریچر جو ایم انگلیش میں پڑھایا جاتا ہے تب انٹر اور بی ای لیول پر کمپلسری تھا وہ ڈرامے وہ نوبل کہہ رہے تھے ایف اے بی اے کی انگلیش اتنی اچھی ہونی چاہیے خیر اس چیز کو چھوڑ دیں آپ سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کس طرح آپ سکلڈ یوٹ پیدا کر سکے تاکہ یہ کل کو گورنمنٹ پر ڈیپینڈ نہ کریں کہ مجھے نوکری دو کس طرح کر سکتے اپنی انکم بھی جنریٹ کریں اور آپ کو بھی فائدہ دیں کس طرح سے کر سکتے ایک تو آپ کو سیلیبس ریوائز کرنے پڑیں گے آپ کو اس سارا سسٹم چینج کرنا پڑے گا سیلیبس پرائیمبری سے لے کے اٹلیس ہائر ایڈوکیشن کا تو آپ کریں آپ پہلے دیکھیں جوبز کہاں کہاں کس کس ایریاز میں آپ کتنے لوگوں کو ہر سال بائر بھیج سکتے ہیں انٹرنیشنل انڈیسٹریز میں یا کامرس میں آپ کے پاس کیسے لوگ ہیں آپ کو سوفیر انجنئرز کتنے چاہیے ہیں آپ کو بیجرس ایڈمسٹریٹرز کتنے چاہیے ہیں اور صحیح والے آپ کو یہی نہیں پتا آپ کے ملک کی آبادی کتنی ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ کتنی یونیورسٹییں کو لائسنس دے رہے ہیں ہر مہینے مینجمنٹ میں بھی کروا دے سوشل سائنسز میں بھی کروا دے وہ کہتا ہے ساتھ میں ایم بی بی بھی کروا دوں وہ کہتا ہے کروا دے وہ کہتا ہے ساتھ ریڈنگ بھی کروا دوں ایک اوپر اور میں نے منزل بنا لی ہے یونیورسٹی کے کہتا ہے چل کروا دے میں وہی بتا رہا ہوں کہ نائنٹیز میں ہم یہ سنتے تھے کہ اب جو ایڈوکیشن ہے وہ انویویٹیو ہوگی پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائے گی جیسے ڈیویلپ ورلڈ میں ہے وہی لوگ پیسے خرچ کر کے ایک بندہ ایک فیلم میں جائے گا وہی جائے گا جس کو شوک ہوگا ہمارے ہاتھوں دے تھا نا کہ وہ پولیٹکس میں یہ ہے ہوسٹیل کا کمرہ ملاو ہے چار سال سپلی ہیں آ رہی ہیں بیٹھا ہے یونیورسٹی میں ایک اور سوال جو کہ اورگنیزیشنل پرسپیکٹیو سے میں پوچھتا ہوں کہ چلیں جی یوت یہ تو آپ نے لانگ ٹرم کہہ دیا کہ ہم کریں گے ہمیں سیلیبس ریوائز کرنا چاہیے تو اس سے یوت ایک اچھی ڈیویلپ ہوگی اب میری ایک کمپنی ہے میں نے ایمپلائی کی یہ یوت اس میں کریٹیویٹی کا کچھ چیزوں کا فکتان ہے میں کیا کروں میں کس طرح سے اس کو انکریز کروں ایک انڈویشنل بزنس یا ایک انڈویشنل اورگنیزیشن وہ کیا کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو ایک اپنے ایمپلائیز کو اپنی یوت کو پروڈکٹیویٹی کیا چیزیں کیا سٹیپس لینے چاہیے ہیں یہی سب سے بڑی دعوت تو ہی ہے کہ آپ کو اپنی موٹیویشن کے لیے آپ کو برگشاپ سٹین کریں لیکچر سٹین کریں ایکسپٹیز سے کنسلٹیشن کریں آپ کو ایون اگر ایچ آر میں بھی پرابلم ہارا ہے تو آپ کو ایچ آر ایکسپٹ بھی ملیں گے صحیح والے پھر میں وہ ہی کہوں گا ڈگری آلڈرز نہیں ہو سکتے آپ کے ہی آفس میں کوئی بیس سال پرانا کلارک ہو یا کوئی ایسا اکاؤنٹ ہو جو آپ کو بہت اچھا مشورہ دے سکے کیونکہ اس نے دیکھا ہے اس نے پچھلے بیس سال میں چیزیں ناکام ہوتی بھی دیکھی ہیں ڈیسیئن فائدہ مند بھی ہوتے دیکھی ہیں ڈیسیئن کو سیٹ بیک بھی دیکھا ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا گائیڈ کرے گا اچھا جو میں بات کر رہا تھا نائنٹی میں میں دیکھا ہے اب اچھا ہوگا اس کے پاس یونیورسٹیاں بنی ہیں یہ بڑی بڑی خوبصورت بیلڈنگ بڑے بڑے خوبصورت نئے نئے فیکلٹیز آئیں نئے نئے جانب وہ ڈگریز کو بڑی نئے 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 پروگرامز آئے یہ سسٹم وہ سسٹم انفورچنٹلی کوانٹیٹی بڑھا دیا اپنے ڈگری آلڈرز کی جیسے نائنٹیز میں تھا یہ تھا اب وہ چیز نہیں ہے دوسری بار کوالٹی گر گئی اچھا اپنے یونیورسٹیز بنائی نا پچھلے بیس سال میں اور تو کچھ نہیں کیا اپنے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ وہاں سے جو لوٹ نکل رہی ہے اس نے پاکستان کی اکانومی میں کتنا شیئر کیا ہے کتنا اپنا رول پلے کیا ہے پاکستان کی اکانومی بوسٹ کرتی جی ڈی پی بڑھتا کوئی آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی یا کم از کم وہ جو نکلے ہیں وہ ہی آگے سیلیبس ڈیزائننگ میں ہیلپ کرتے اے چیسی کی یا گورنمنٹ کی یا پرائیوٹ اداروں کی وہ کہتے کہ نہیں یہ جو ہم نے پڑھا یہ صحیح نہیں تھا آنے والوں کو یہ پڑھاؤ کیونکہ آگے جو دنیا میں مانگ ہے ملٹی نیشنل بیزنس کا زمانہ ہے کوپٹ سیکٹر کا زمانہ ہے اس میں آکے اگر آپ کہیں کہ ہمارے اتنے ایم بی ہیں فائرنگ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کے بندوں کے ساتھ وہ وہاں فٹ نہیں ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انیمپلائیمنٹ اگر ہے ڈگری کے بعد تو یہ مسئلہ جوب کا نہیں ایکانومی کا نہیں یہ مسئلہ ایڈیوکیشنل سسٹم کا ہے آپ کی کیپیبلیٹیز کا سکلز کا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں ایم بی اے پندرہ ہزار پہ کام کر رہا ہے تو میں آپ کو بی کم بھی دکھا سکتا ہوں جو ڈھائی لاک پہ کام کر رہا ہے وہ کیوں ڈھائی لاک لے رہا ہے وہ کام کر کے دکھا رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں مسئلہ اسی لئے ہم گورنمنٹ کا رونا روتا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں لے لے کوئی گورنمنٹ ہمیں بٹھا کے کھلا سکتی ہے ساٹھ سال تک ریٹائر ہو گئے پرائیویٹ سیکٹر نہیں کھلا سکتی آپ کیوں مجھے کھلائیں گے اگر میں آپ کی اگر آپ کی اگریزیچن کو فائدہ نہیں دے رہا ایک مہینہ دو مہینے میکسیمم تین مہینے آپ دیکھیں گے آپ کی بڑی ڈگری ہیں آپ دنیا کی سب سے اچھی انیورٹی سے پڑے ہوئی ہیں میرے پہ آپ بوجھ ہیں آپ کما کے کچھ نہیں لا رہے تنخواہ لے رہے ہیں آپ نگال دیں گے کوئی بھی نہیں رکھے گا پرائیویٹ سیکٹر میں تو پرابلم یہ آ رہا ہے سکل ڈیویلپنٹ سب سے بڑی بات کانفیڈنس بیلڈنگ نہیں ہے وہی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ایڈونچر کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں بزنس ایڈمنسٹریٹر ہے جو کر رہا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میٹرک پاس شیڈ کمپنیاں چلا رہا ہے تو بھئی تم ایم بی اے کر کے ہو تم شروع کرو اچھا ایک شاپ سے ہی کر لو ایک برگر کے چھوٹے سے آوٹلیٹ سے ہی شروع کر دو اپنا بزنس لیکن یہ تو ہمارے اچھا ہمارے ایک اور بھی بات اس میں اسی ایک زمنی بات آگئی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے انٹرنیشنل لوگ جو ایکسپورٹس یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا اور ساؤڈ ایشین کنٹریز نے بہت سارے پروفیشنز اپنے اوپر ویسے ہرام کر لی ہیں جیسے کوئی جوتو کا آپ کوئی فیکٹری لگائیں گے تو کہیں گے یہ موچی ہے کوئی اور کام کریں گے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہنڈرڈ میں سے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو پروفیشن دے وہ اپنے اوپر ویسے ہرام کر لیے کہ یہ میں نے یہ کام نہیں کرنا جو تھرٹی پرسنٹ پروفیشن ہے اس پہ آپ کام کرنا نہیں چاہتے سب سے بڑا مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں میں نے ایم بی اے کیا ہے جاتے ہی مجھے کرسی میز مل جائے اور میں تو اگر مجھے فیلڈ میں جانا ہے تو مجھے ڈرائیور اور گاڑی دو میں موٹس سائیکل پر سیلز بینی نہیں کروں گا میں جا کے آرڈر سے لاؤں گا یا میں سروے کرنا ہے تو میں موٹس سائیکل پر کروں میں تو ایم بی اے کیا ہے ایسا نہیں ہوتا کام کام ہوتا ہے کام میں عظمت ہے جب آپ کام کریں گے اب میں بڑے بڑے بزنس من کو جانتا ہوں جو خود بتاتے ہیں کہ وہی موٹس سائیکل پر سیلز بینی کرتے تھے آج ماشاء اللہ ان کی بارہ بناتے ہیں لیکن اپنے کام کی کرتے ہیں سیلف ایمپلائیڈ سے نہیں سیخھا سبی نی نوکریوں سے بہت سے لوگ اب یہاں نام بھی ملیوں گا بہت سے بڑے بڑے بزنس من ہیں پاکستان میں جو جوسری انڈسٹیز میں تھے وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے مار کھائی ایسے اچھا بڑے اچھے جو بزنس من ہیں جیسے پنجاب کے شیک ہے یہاں کے ہم ایمان آپ کہہ لیں تو وہ خود ان کے پاس بہت اچھے سیٹ اپ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے بچے کو کئی اور جوب کرواتے ہیں کیوں کرواتے ہیں سیکھنے کے لیے کہ مار کھائے گا سیکھے گا یہاں تو باپ کی دکان ہے ریلیکس ہو جائے گا وہ خود باٹا کی ایجنسی ہوگی اور وہ ایک وہ کیا کہتا ہے اور کس طرح پیسے ملتے ہیں اس کے بعد وہ اس کو ایک برانچ بنا دے گا اپنی بزنس میں اچھا ایک اور ایسپیکٹ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے وومن انوالمنٹ کی یا فی میلز کی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جوب میں پہلے تو ہمارا یہ مسئلہ تھا کہ عورتوں کو یا ہماری جو فی میلز ہی ان کو تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی اب ایک اور بڑا پرابلم آ رہا ہے ایک سروے کے مطابق اسی طرح سے اسی سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریبا کوئی سیونٹی پرسنٹ کے قریب ایسی فی میل سٹوڈنٹس فی میل ڈگری ہولڈر ہیں جنہوں نے ایم بی اے بی بی اے کیا ہے اور وہ کسی قسم کی جوب نہیں کر رہی وہ گھروں پہ پیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو کریٹیوٹی اور انویشن تو دور کی بات ہم نے ان لوگ ان کو گھروں پہ پیٹھا دیا یہ کیا اس کی کیا ہو یا تو پھر ان کو آپ نے ایڈیوکیشن کی امپاورمنٹ دیدی ٹھیک ہے کہ ایڈیوکیشن ایک انسان کو ایک اچھا انسان بناتی لیکن ساتھ ساتھ میں وہ ایک معاشی ایک آئی بھی تو ہے ایک 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 یونٹ بھی تو ہے اس کو کس طرح سے آپ نے تو اپنے ریسورس ویسٹ کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس پارے یہ کلمی ہے بہت بڑا سوسائیٹی کا دیکھیں پوری سوسائیٹی ہر انڈیویجول کام کرتا ہے سوسائیٹی کے لیے وہ بسیکلی ڈریکٹلی وہ اپنے پر خرش کر رہا ہے اپنا رزک کما رہا ہے انڈریکٹلی وہ پوری سوسائیٹی کو کٹریبیوٹ کر رہا ہے جب وہ پیسے خرش کرتا ہے جو کماتا ہے تو وہ سوسائیٹی میں سرکولیٹ کرتے ہیں وہ خود بھی فلارش ہوتا ہے سوسائیٹی بھی فلارش ہوتی ہے ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اب 50% پاپولیشن آپ نے ہماری عورتوں کی ایک رف اندازہ اب اس 50% میں سے میرا خیال ہے 10% جوب کر رہی ہوں گی مشکل سے 10% سے بھی کم ہوگا بہت زیادہ ہم اندازہ لگاتے ہیں 10% 90% عورتیں آپ کی ایکانومی میں کوئی رول ہی نہیں ہے ان کا ٹھیک ہے ہوم اکنومکس میں ہے وہ گھرداری ہے سب کچھ چل رہا ہے ہوم منسٹر بھی ہیں شادی کے بعد تو بن جاتی ہوم منسٹر ان کا رول ہے اس میں کوئی شک نہیں صبح جب ہم لوگ تیار ہو کے ٹائم سے اگر آفس پہنچتے ہیں فریش ہو کے کام کرتے ہیں تو ہمیں ٹائم پہ ناشتہ ملتا ہے یا سب کچھ تو اس لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے ان کا رول ہے لیکن بہت سے اگر داکٹرز ہیں انجیئرز ہیں پائلٹس ہیں جو گھر بیٹھ گئیں تو ایک تو آپ نے اتنا سرمایہ خرچ کی اپنے پیرنٹس کا یا اپنا ایون قوم کا یہ آپ کہہ لیں ایک آپ نے ایک سیٹ کور کی اس انسٹیٹویشن میں جہاں پہ کوئی اور آ سکتا تھا آپ داکٹر بنے بہت سے لوگ ہیں جن کو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ملا جو روتے رہے پھر آپ نے پانچ سال بعد ایم بی بی ایس کر کے آپ گھر بیٹھ گئے تو اس طرح ملٹی ڈیمیشنل ڈیمیج ہے سوسائٹی کے لیے آپ کے اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی ہے یہ چیز اب یہاں پھر وہی بات آتی ہے یہاں پہ مردوں پہ آپ نے کہا رہا ہے اس کام میں آ رہا ہے اس کام میں آ رہا ہے یہ موچی ہے تو فیمل اگر کوئی ریسٹورنٹ کھول لے گی یا برگر بنا لے گی تو اس کو گھر والے ہی نکال دیں کے پہلے تو انہیں برگر کا سٹال لگا لی ہے رکشے چلانے کی ٹیکسی چلانے کی مثالیں ابھی آئے ہیں بڑے اچھی بات ہے بڑھ رہی ہیں لیکن ابھی بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں اب دیکھ لیں ان کو ریاکشن کیسا فیس کرنا پڑتا ہے روٹس پہ یہ تو چکر ہے یہ بیچ میں کلچر آیا تھا پی سی او کا کلچر اس میں بہت زیادہ امپلائیز ہو گئی تھی کال سینٹرز میں یہ وہ تو ایک خاصا عورتوں کے لیے ایک جگہ نکل آئی تھی کچھ فرنٹ ڈیسک پہ اس پہ بینکنگ سیکٹر میں بڑی آ رہی ہیں لیکن ابھی بھی جتنی ضرورت ہے فورٹی ففٹی پرسنٹ آبادی آپ کی ایک ایک آنمی میں کنٹیبیوٹ ہی نہیں کر رہی اچھا ایک اور اب یہاں پہ ایک تو یہ فیمل سیکٹر ہو گیا فیمل جو ہماری ہیں جو پڑی لکھی ہیں وہ تو بزنس میں آئی نہیں رہی اب پہلے وہ بزنس میں یا امپلائیمنٹ میں برا سمجھا جاتا ہے یا کسی بھی حوالے سے اب جب وہ آئیں گی وہ جاب کریں گی یا کوئی بھی بزنس کریں گی تو پھر کریٹیوٹی کی بات آئے گی تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو کسی طریقے سے ہم مین سٹریم میں لے کے آئے ہیں ایک آنمی میں سیکنڈی جو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو رسک کی آپ نے بات کی اور جو آپ نے بات کی کریٹیوٹی کی ایک بندے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ کیسے رسک لے کیا مدلب یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے کیا یہ ایک نومک پروبلم ہے یا رسک جو ہے وہ کوئی بھی شخص لے سکتے دیکھیں تھوڑا سا اس میں گورنمنٹ سیکٹر کو ہیلپ کرنی پڑے گی ایڈوکیشن سیکٹر کے ساتھ جو نیورسٹری کے ساتھ مل کے جس کو ہم آن جوپ ٹریننگ کہتے ہیں اس طرح کا چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹ پروڈیکس جب وہ فائنل سیمیسٹر میں ہو تب ہی ان کو شروع کروا دیے جائیں لون دے کے اب آیسا ایسا وہ واپس کر رہے انکیو بیٹرز کا کونسپٹ آ رہے ڈاکٹر یونس کی اگزیمپل ہے ہمارے پاس جو بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا تھا ایون اورتیں چھوٹے چھوٹے پی سیو نہیں کہ جب تک تمہیں تم یہ کچھ کر کے نہیں لاؤ گئے کوئی چھوٹا موڑا پروڈیکٹ کر کے اس کو پوری کیسے سٹارٹ کیا کیسے اس کو فلارش کیا اس کے ان کیا ہوا تمہیں ڈگری نہیں ملے گی اچھا ایک ویسے میں آپ کو ایک بات اور میرے ذہن میں ویسے ہی آگئی یہ عورتوں کے جواب پہلے تو ایم بی بی ایس کرتی ہیں جب لیکن بیچاری اگر کوئی شادی کر لے دی ہے تو پھر بہت سارے مردوں کی غیرت جاگ جاتی ہے کہ یہ جو اس نے ایم بی بی ایس کیا میں اس سے نوکری نہیں کروانی تو میرے خیال میں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی خاتون کوئی جواب کر رہی ہے بزنس کر رہی ہے تو میرے خیال میں یہ فخر کی بات ہے والدین کے لیے بھی اور اگر وہ کسی کی بہن ہے یا کسی کی بیوی ہے تو یہ ایک فخر کی باجائے اس کے آپ کہیں جی کہ اس کو آپ جو ہے نا بڑی عجیب و غریب صورتیال سے اس کو آپ پر صیف کریں کیا کہتے ہیں آپ اس میں کچھ جو مسئلے ہیں وہ بہت ہی جینوان ہیں میں نے عورتوں کو خود دیکھا ہے وہ خود نہیں کر رہا شاہد ہی ہزمن کہتا ہے کر لو ایک تو جب وہ ریسنٹلی اس کی ڈیلیویر ہوئی ہے بچہ چھوٹا ہے وہ پہلے چھے مین سال وہ کہتی ہے کہ میں اگر اس کو میں آیا کے پاس چھوڑ جاؤں کچھ لوگ اکنومکلی دیکھتے ہیں کہ یار تمہیں ساٹھ ہزار کی جوب مل رہی ہے دس ہزار میں ہمیں آیا مل جائے گی تو پہزاس ہزار تو وہ کر لو اس طرح لیکن یہ بھی ایک ہے لوگ سوچتے ہیں کہ گھر سفر نہ کرے غیرت کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا بعض وقت لوگ کرواتے ہیں لیکن ہوں کہتے ہیں یار کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گھر جاؤ تو ٹائم پہ کھانا نہیں ہے صفائی نہیں ہے بچے لگڑ رہے ہیں برن یہ تو چیزیں چلے خیر ہمار پاس مطاہر صاحب درمیان میں لیورے جاں دے سکتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوں وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو پیش شروع کریں ایک اور کوئی جسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا کی بہت بڑی بڑی اکانومیز فیملی سسٹم ناظرین ہم نے آج کچھ تھوڑا سا ڈیویٹ کیا اپنے جو ٹریڈیشنل کنونشنل ٹاپکس اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ڈسکس کریں کہ اگنیزیشن کے اندر جو ہیومن ریسورس آتا ہے اس کے اندر آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں وہ کرییٹیو نہیں ہے کیوں انیویٹیو نہیں ہے پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی لو ہو گئے جو بھی بزنسمن یہاں پہ آتا ہے وہ پروڈکٹیوٹی کی بات کرتا ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ ساتھ ایمپلوئیز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے پروفارم نہیں کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ پہ بہت سارے اماؤنٹ فنڈز خرچ ہونے کے باوجود بھی وہ سمجھ لیجی کہ اپنی سکلز کو انہینس نہیں کر پاتے تو ہم نے ان سارے موضوعات پہ بات کی اور آخر میں صرف ایک ہی چیز سامنے آئی کہ اگر ہم خود سے رسک لینا سیکھ لیں اگر ہم اپنے ایڈوکیشن نظام کو کچھ بہتر کر لیں جس میں سکلز کو انہینس کرنا بھی سکھایا جائے جی پی اے کے ساتھ تو ہمارے بہت سارے مسائل محل ہو سکتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا پروگرام کے بارے میں کوئی رائے کوئی فیڈبیک دینی ہو تو ہمارے سوشل میڈیا کے ایڈریسز جو کہ سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں ان کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ